لیئیس جنٹلمن آپ کا سواگت ہے ہمارے اس دوسرے ایڈوکیشن موڈیول میں جس کا نام ہے شروعات کی ساتھ گلتیاں شروعات کی ساتھ گلتیاں یعنی کہ وہ کونسی ساتھ گلتیاں ہوتی ہیں جو لوگ اس وفصائے ملٹی لیول مارکٹنگ یعنی کہ ویسٹیج کے بزنس کے اندر کرتے ہیں جن گلتیوں کے قارن وہ آگے نہیں بڑھ سکتے وہ گلتیاں دوبارہ کرتے رہتے ہیں تب ہی سفلتا نہیں ملتی اور لوگ اس کا جو ہے بلیم کس پہ ڈالتے ہیں کہ بزنس مشکل ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں پروڈکٹس لوگ لیتے نہیں ہیں جوائن کرنے کے لئے تیار نہیں پر یہ سب کارن ہوتا ہے کہ انہی گلتیوں کا جن کے کارن وہ آگے نہیں پڑھ سکتے جب آپ ہمارے نیو ڈسٹیبیوٹر ایڈوکیشن سیمناز میں آتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کراتے ہیں تو آپ کو ان کتابوں کے ساتھ ساتھ جس کے اندر یہ پوری کی پوری سلائیڈز آپ کو دی جاتی ہیں ان کے ساتھ آپ کو دی جاتی ہے ایک وسل یعنی کہ ایک سیٹی وہ سیٹی آپ کو قائط لے دی جاتی ہے وہ آپ کو کوئی بچہ بنانے کا ہمارا پریاس نہیں ہے وہ سیٹی آپ کو اس لئے دی جاتی ہے کیونکہ ہم سب اس دنیا میں ہیں دھوکے باز ہم دنیا میں کسی کو دھوکہ دے نہ دیں سب سے زیادہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو کیوں؟ کیونکہ ہماری جو کمزوریاں ہیں اس دنیا میں ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا اور ساری عمر ہم ایک وڈمنا کرتے ہیں آرہ وہ کام ایسے میں کر دیتا یہ کر لیا وہ کر دیتا ایسے کر دیتا بلکہ ہم کرتے ہیں وہی کمزوریاں کو پالن اور وہ ہماری گلتیاں بن جاتی ہیں جس کے کر کے آپ آگے نہیں پڑ سکتے لیز جنٹلمن آج کے اس موڈیول کے اندر آپ کو کئی باری ایسا لگے گا کہ ہاں یہ وہ گلتی ہے جس کو میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو آپ نے کرنا کیا ہے ایک سیٹی اپنے پاس رکھئے جب بھی آپ اس گلتی کو دیکھیں اس سیٹی کو اپنے مو پہ لگائیے اور زور سے بجائیے جب آپ سیٹی بجائیں گے تو آپ کریں گے کیا کہ ہوا کے راستے اس گلتی کو باہر نکالیں گے کیونکہ آج اگر ہم نے اس گلتی کو باہر نہیں نکالا تو اس گلتی کو ہم دوبارہ 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 کرتے رہیں گے اور زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب آپ سیٹی بجائیں گے آپ کریں گے کیا کہ آپ کریں گے ایک اعلان کہ ہاں آج میں نے اپنی گلتی کو پہچانا ہے اور میں پرن لیتا ہوں یا لیتی ہوں کہ آج کے بعد اس گلتی کو کبھی نہیں کریں گے لیز جنٹلمن اگلی سلائٹ کی اوپر آپ کو جاتے ہوئے میں دکھانا چاہوں گا کہ ایک چیز کا احساس آپ کو کرنا بہت ضروری ہے کہ ملٹی لیول مارکٹنگ ایک بزنس ہے ریلائزیشن کا ایک احساس کا سب سے پہلا احساس جو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ یہ بزنس بہت ہی صدارن اور آسان ہے اس بزنس کو آپ نے مشکل بنانے کا کوئی پریاس نہیں کرنا جس پر طریقے سے آپ کو سکھایا جائے اسی طریقے سے آپ سیکھیں اسی طریقے سے آپ کریں آپ کو اس میں بھرپور سہولتہ ملے گی آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو زندگی میں کبھی سکول گئے ہوں گے ہر ایک وقتی جب ہم سکول گئے ہمیں جب گنتی سکھائی گی سکھائی گیا گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس ہم نے اسی طرح سیکھا تبھی کتنا سادھارن اور آسان ہو گیا کبھی آپ نے اپنے سکھشک اپنے ٹیچر سے ایک پرشن پوچھنے کی کوشش کی کہ پہلا پہلے کیوں آتا ہے تیسرا تیسری جگہ پہ کیوں آتا ہے اور نوہ نوہی جگہ کیوں آتا ہے لیز جنٹلمن آپ نے اس لئے نہیں پوچھا کیونکہ وہ سسٹم ایک طریقہ ہے کسی چیز کو سیکھنے کا تبھی آپ گنتی سیکھ کے سفل ہو سکے یہی چیز آپ نے ویسٹیج کے اندر کرنی ہے کہ آپ کو جو سسٹم سکھایا جاتا ہے اسی کو فالو کرے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اس بزنس کی کامیابی یا نا کامیابی صرف ایک چیز پر نربر کرتی ہے کہ شروعات کا صحیح طریقہ جب آپ آج لوگ اس بزنس کی شروعات کر رہے ہیں شروعات کرتے سمیں آپ کو یہ ایڈوکیشن موڈیونز جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے شروعات کریں گے تب ہی آپ کو پوراً سفلتہ ملے گی صحیح شروعات ہر چیز میں بہت مہنے رکھتی ہے آپ نے ایک ریس ہوتی دیکھی ہوگی یعنی کہ جس میں ایتلیٹ یعنی کہ دوڑاک دوڑتے ہیں اس کے قانون کچھ ہوتے ہیں کی نہیں قانون کیا ہوتے ہیں کہ ایک لائن بنی ہوئی ہے جس کے اوپر سارے کے سارے ایتلیٹ کھڑے ہیں اس میں کسی وقتی کا یہ نہیں چلتا کہ جی میں اس طرف دیکھ کے ہم کیوں کھڑا ہوں کوئی ایسا نہیں کہتا کہ میں اس طرف کھڑا ہوں کوئی ایسا نہیں کہتا کہ میں اس طرف کھڑا ہوں اگر اس ریس کا یعنی کہ اس دوڑ کا جس کا نتیجہ سفلتہ یا اسفلتہ میں نکلنا ہے اس کا ایک قانون ہے کہ ہر وقتی ساتھ کھڑے ہوں گے جب کھڑے ہوں گے تو اس کا صحیح طریقے کا کیا رول ہے کہ جب ریفری کہے گا ریڈی وان ٹو تھری گو تبھی گو ہوگا کئی باری آپ نے دیکھا ہوگا کہ وان ٹو کے اوپر ہی لوگ دھوڑتے ہیں تو سیٹی بچ جاتی ہے کہ یعنی کہ ریس شروع نہیں ہوئی گلتی ہوگی پھر سے شروعات ہو ویسٹیج کے بزنس کے اندر بھی اگر آپ صحیح شروعات کریں گے تبھی آپ کو اس میں سفلتہ ملے گی آگے بڑھتے ہوئے آپ کو لے جاتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب آپ ویسٹیج کے بزنس کے اندر آتے ہیں شروعات کا ویسٹیج کے اندر صحیح طریقہ کیا ہے کہ ایک سال کی پرتیبتہ یعنی کہ ایک سال کی کمیٹمنٹ جب آپ اس بزنس میں آئیں تو ایک کمیٹمنٹ لے کے آئیں کہ جو بھی ہو جائے مجھے ایک سال تک ویسٹیج ہی کرنا ہے اور اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح سے مجھے بتایا گیا ہاں جوائن کر کے اگر بیٹھ جائیں اور ایک سال کا انظار کریں اور کچھ کریں نہ تب سفلتہ نہیں ملے گی ایک سال کی کمیٹمنٹ اس میں بہت ضروری ہے کمیٹمنٹ یعنی کی پرتیبتہ ہر چیز میں ضروری ہوتی ہے جب آپ سکول گئے سکول میں جب آپ کا نام ریجسٹر میں لکھا گیا کہ کیا آپ نے سکول کے پرنسپل کو کہا کہ آپ کا کیا سکول ہے ارے آپ کہتے ہو روز صبح آٹھ بجے سے لے کے دو بجے تک آنا ہے میں تو بارہ بجے آؤں گا اور ایک بجے واپس چلا جاؤں گا کیا آپ پرنسپل مانتا کبھی نہیں جب آپ نے سکول میں داکھلا لیا تو آپ نے اپنے لیے لی بارہ سال کی پرتیبتہ یعنی کی کمیٹمنٹ کی جو مرضی ہو جائے بارش ہو جائے گرمی ہو تھنڈ ہو اگر سکول کا ٹائم ہے آٹھ بجے تو میں آٹھ بجے آؤں گا اگر دو بجے ہے تو دو بجے میں جاؤں گا مجھے ہوم ورک دیا جائے گا میں کر کے اس کو واپس لاؤں گا ہر سال میں اگزام دوں گا اگر آپ مانیں گے کہ میں اس میں سفل ہو سکتا ہوں تب ہی میں آگے بڑھوں گا آپ نے یہ تو نہیں کہا کمال کا سکول ہے کیوں یونیفارم ڈال کے آؤں میں تو اپنے مرضی کے کپڑے ڈالوں گا پیسے میرے ماں باپ آپ کو دے رہے ہیں مجھے پڑھانے کے لئے اور میں آپ کو ٹیسٹ کیوں دوں یعنی کی کمیٹمنٹ اگر پوری ہوتی ہے تب ہی سفلتہ ملتی ہے جو آپ ویسٹیج میں بھی آئے ہیں ایک سال کی پرتی بدتا کیوں چاہیے کیونکہ آپ شروع میں آکے اس میں گلتیاں کریں گے اور ہر وقتی کرتا ہے پہلے کچھ مہینے آپ کو ان گلتیوں سے سیکھنے کا سمیں چاہیے ہوتا ہے اور سفلتہ کے لئے کم سے کم آپ کو ایک سال چاہیے تاج یعنی کی تاج محل دنیا میں ہر وقتی اس کو جانتا ہے تاج کتنے سالوں میں بنا تھا صحیح کا بائیس سال لگے تھے بائیس سال تاج کو بننے میں لگے تب ہی تو چار سو سال سے کھڑا مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر تاج کو بننے میں بائیس دن لگے ہوتے تو کتنی دیر تک کھڑا رہتا یعنی کی کچھ سال یا کچھ مہینے یعنی کی جس چیز میں جتنا سمیں لگتا ہے اگر زیادہ سمیں لگتا ہے تو تب ہی وہ زیادہ دیر تک چلتی ہے ویسٹیج کے بزنس کو اگر آپ لمبے سمیں تک چلانا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی بھر کی جیوکہ بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کم سے کم ایک سال کا سمیں تو لگے گا ہی لگے گا آگے بڑھتے ہوئے لوگ شروعات میں ہی اس بزنس میں ہار کیوں مان لیتے ہیں ہار مان لینا یعنی کی وہ جوائن کریں گے کرنے کے بعد کہیں گے ارہے یار بزنس بہت مشکل ہے پروڈکس کے اوپر لوگ بہترین سوال پوچھتے ہیں کوئی کہتا ہے کیپسول کھانے سے پران باہر تو نہیں آ جائے گا کوئی کہتا ہے ڈاکٹر سے پوچھ کے کھاؤں گا اس کا رنگ ہرا کیوں ہے فالتو کی چیزیں یعنی کی لوگ جب ان چیزوں کے کر کے ہار مان لیتے ہیں کہتے ہیں بزنس کرنا بہت مشکل ہے لوگوں کو سمجھانا مشکل ہے بزنس مشکل نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے ہار مان لی ہوتی ہے ہار کیوں مان لی ہوتی ہے جیسے آپ اگلی سلائٹ کے اندر دیکھیں گے کہ وہ لوگ شروعات کی ساتھ گلتیوں کے شکار ہو کے ہوتے ہیں شروعات کی ساتھ گلتیاں کونسی ہیں گلتی نمبر پہلی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ پہیے کا پھر سے نرمان کرنا پہیہ کس پرکار کا ہوتا ہے گول کبھی آپ نے سوچا کہ ایک ٹرائی سیکل کا پہیہ گول ایک بائی سیکل کا پہیہ گول ایک سکوٹر کا پہیہ گول ایک موٹر سیکل کا پہیہ گول ٹرین کا پہیہ گول ایروپلین کا پہیہ گول بس کا پہیہ گول ٹرک کا پہیہ گول ارے پہیہ گول کیوں ہوتا ہے یہ ہم نے سوچا نہیں کیوں کیونکہ اگر آپ کے پاس بہترین سے بہترین گاڑی ہوگی جس کے اندر سب سے پاہر فول انجن ہو فرس کلاس ائر کرنیشنر ہو لگزری کار ہو سب کچھ ہو گیار ایوریتنگ اس پرفیکٹ پر اگر آپ نے اس کے اوپر پہیہ نہیں لگایا گول تو کیا گاڑی آگے بڑھے گی سب کچھ بہترین ہونے کے بعد صرف آگے بڑھانے کے لئے پہیہ گول ہونا چاہیے یعنی کی طریقہ وہی جو ابھی تک چلتا آیا جس کے اوپر لوگ اتنے سفل ہو سکے یہ گلتی نمبر ون لوگ آکے ویسٹیج یا ملٹی لیول مارکٹنگ میں کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس دنیا میں ہر آدمی کے پاس ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ دنیا کا سب سے اقل مند آدمی کون میں یعنی کی میں بھی سوچتا ہوں کہ دنیا کا سب سے اقل مند آدمی میں آپ بھی سوچتے ہیں آپ دنیا کے سب سے اقل مند آدمی میں جو آپ کے آس پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ اقل مند ہے لیز جنٹلمن اس کے اوپر میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہوں گا سننا چاہو گے جیسے میرا پرانا انداز شکر ہے آپ نے ہاں کہہ دیا کیوں کیونکہ اگر آپ نہ بھی کہتے یہ کہانی تو میں آپ کو تب بھی سناتا یہ کہانی ہے جو میں نے آج سے کم سے کم پندرہ سال پہلے ایک کتاب میں پڑھی تھی اور اپنے انگینت ٹریننگ پروگرامز میں ہمیشہ سناتا آیا ہوں اس لئے سناتا ہوں کیونکہ وہ کہانی گول ہے یعنی کہ پہیا گول ہے وہ کام کرتا ہے تب ہی اس کو استعمال کرتا ہوں یعنی کہ جو کام کرتا ہے اس کو بدلنے کا پریاس مت کرو یہ کہانی کا نام ہے اس کہانی کے اندر ایک ویکٹی بیٹھا ہوا تھا نیو یورک کے ائرپورٹ پہ اس کے پاس ہاتھ میں ایک ٹکٹ تھی اس کو دو بچ کے بیس منٹ کی فلائٹ پکڑنی تھی باستن کے لئے ائرپورٹ پہ بیٹھا تھا لانج میں تھا ابھی فلائٹ روڈنے میں ٹائم تھا اس نے کہا سمیں بتانے کے لئے کیا کرو اس نے آس پاس دیکھا اس کے جان پچان کا کوئی ویکٹی نظر نہیں آیا اس نے دیکھا کیا کہ ایک کونے پہ ایک باہر تولنے کی مشین کھڑی مشین اسی طرح کی جیسے ہماری بس ٹینز یا ریلوی سٹیشنز پہ ہوتی ہے لال پیلے بلب جل رہے ہوتے ہیں ایک پہیا گھومتا ہے سکہ ڈالو تو کیا ہوتا ہے آپ نے صحیح کہا کہ پرچی باہر آتی ہے پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سکہ ڈالنے سے کچھ باہر نہیں آتا جب تک اس پہ کھڑے نہ ہو اسی طرح ویسٹیج کے بزنس کے اندر صرف ڈسٹیبیوٹر بننے سے کچھ باہر نہیں آتا جب تک آپ اس میں آکے کھڑے نہ ہو اس طرح کی مشین جب اس ویقتی نے دیکھی اس نے کہا سمیں بتانے کے لئے کچھ تو کرنا ہے وہ گیا مشین کی اوپر کھڑا ہوا کھڑا ہوا ایک سکہ ڈالا سکہ ڈالا ایک پرچی باہر آئی اس پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا آپ کا نام ہے جان آپ کا بھارہ ہے 75 کلو اور آپ کو دو بج کے بیس منٹ کی باسٹن کی فلائٹ پکڑنی ہے اس نے کہا میرا نام ہے جان مشین کو کیسے بتا چلا میرا بھارہ 75 کلو یہ تو بتانا اس کا کام ہے مجھے دو بج کے بیس منٹ کی فلائٹ پکڑنی ہے مشین کو کیسے پتا چلا یعنی کہ کوئی میرا بیفکو بنانے کی کوشش کر رہا ہے کیوں کیونکہ دنیا کا سب سے کلمت آدمی کون میں لیز جنٹمن مشین کے پیچھے گیا دیکھا کس نے پرچی تو نہیں ڈال دی جب کچھ نظر نہیں آیا اس نے کہا اس مشین کو میں گلت پروف کروں گا پر مجھے ایک بار بتائیے سچائی جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو ماننے سے انکار کیوں کرتے ہیں اس ویکٹی کا نام تھا جان وہ سچائی تھی اس کا باہر 75 کلو وہ سچائی تھی اس کو دو بج کے بیس منٹ کی باسٹن کی فلائٹ پکڑنی تھی وہ سچائی تھی جب سچائی سامنے آئے تو لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کیوں کیونکہ ان کو لگتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ اور چھپا ہوا ہے لیس جنٹلمن جان کے پاس بھی وہی سوچ تھی وہ واپس گیا مشین کے اوپر کھڑا ہوا ایک اور سکھا ڈالا سکھا ڈالا آپ کی پرچی آئی پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا آپ کا نام ابھی بھی جان ہے آپ کا بہار ابھی بھی 75 کلو ہے اور آپ کو ابھی بھی دو بج کے بیس منٹ کی باسٹن کی فلائٹ پکڑنی ہے یعنی کہ سچائی کو ایک باری دیکھو دو باری دیکھو تین باری دیکھو جتنی باری بھی دیکھو بدلے گی نہیں لیس جنٹلمن جیسے دوسری باری پرچی آئی جان نے کہا اب تو پکا ہو گیا کوئی میرا بیفکو بنانے کی کوشش کر رہا ہے کیوں کیونکہ دنیا کا سب سے اقلمند آدمی کون میں یعنی کہ وہی سوچ اس کو چھوڑ نہیں رہی تھی اس نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے اس مشین کو میں گلت پروف کروں گا اس نے اپنا بیگ اٹھایا پرچی باہر آئی پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا آپ کا نام ابھی بھی جان ہے آپ کا باہر ابھی بھی 75 کلو ہے اور آپ نے ابھی ابھی دو بج کے 20 منٹ کی فلائٹ میس کر دی ہے لیڈیز جنٹلمن فلائٹ میس کر دی فلائٹ یعنی کہ جو اڑان اس نے بھرنی تھی اس کی سفلتہ کی اڑان اس کا لقش کیا تھا کہ اس کو پہنچنا تھا بوسٹن اس کی اس اڑان بلکل بڑیا رہے اس کے لئے اس کے پائلٹس سیار تھے وہ پائلٹس جنہوں نے اس اڑان کو کتنی بھاری بھرا تھا انہوں نے پورا کا پورا ایروپلین چیک کیا تھا آگے کا موسم کا حال ان کو پتا تھا کہ آگے کی فلائٹ میں کوئی پرابلم نہ آئے انہوں نے پوری پلاننگ کی تھی کہ کس طرح سے ایروپلین کو دھیرے دھیرے ہم پہلے رنوے کے اوپر دھڑائیں گے پھر تیز دھڑائیں گے جیسے وہ سپیڈ پکڑے گا پھر اس کو اڑائیں گے اور کس طرح سے وہ بلکل کمفرٹیبلی اپنے لکش یعنی کی اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائے اگر ویکتی پلین پہ چڑھے ہی نہ ٹکٹ لینے کے بعد تو گلتی کس کی لیس جنٹلمن یہی گلتی آپ سب اور ہم سب جو نئے لوگ اس بزنس کے اندر ہوتے ہیں کرتے ہیں کیا جوائننگ تو لے لی اس کے بعد ہمارے پائلٹ پائلٹ یعنی کی آپ کے اپ لائنز جو ڈیریکٹر سلور ڈیریکٹر گول ڈیریکٹر ڈیامنڈ ڈیریکٹر سٹار کراؤنز جو ہر روز اس اڑان کو بھرتے ہیں ہر مہینے کتنے لوگوں کو سفلتا پوروک ان کے لکش پہ پہنچاتے ہیں یعنی کی ڈیریکٹر سلور ڈیریکٹر انہوں نے آپ کے لئے پوری سے لے کے گیارہ گیارہ سے لے کے چودہ چودہ کے بعد سترہ اور کس طرح جب آپ کی سویٹ تیز ہوگی تو آپ کو لکش کے اوپر آپ کو اڑایا جائے تاکہ آپ ڈیریکٹر سفلتا پوروک اپنی منزل پہ پہنچ سکیں لوگ یہ گلتی نمبر ون کیوں کرتے ہیں پہیا پھر سے بنانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ویسٹیج کے ویپار میں اگر سفلتا چاہتے ہو تو اس پرکار سے کام کرو ان کے پاس ایک بوجھ ہوتا ہے کس چیز کا ارے میں تو ڈاکٹر ہوں میں تو انجینئر ہوں میں پروفیسر ہوں میں لیکچرار ہوں میں اس سے سیکھوں گا اس سے سیکھوں گا میں تو اپنے طریقے سے کروں گا لیز جنٹلمن کرنا وہی ہے جو سسٹم بتائے تب ہی آپ کو سفلتا پورا طریقے سے مل سکتے ہیں لوگ زیادہ کر اس بزنس کے اندر وہی چیز کیوں نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اقلمند سمجھتے ہیں کبھی آپ نے کسی ایک ایتھلیٹ کو دیکھا جو دوڑتا ہے کیا کوئی ایتھلیٹ سوٹ ڈال کے دوڑتا ہے نہیں کیونکہ کپڑوں کا بھار بھی اس کی سپیڈ رفتار کو کم کر سکتا ہے اس لیے وہ دوڑتا ہے ہمیشہ نکلز اور ویسٹ کے اندر تاکہ ہوا بھی اس کے ان کپڑوں کو روک کے اس کو آگے بڑھنے سے دھیرے نہ کرے لیے سنٹمن اگلی سلائٹ پہ لے جاتے ہوئے آپ میں دکھانا چاہوں گا کہ لوگ وہی کیوں گڑتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو شونیے نہیں کرتے شونیے نہیں کرتے یعنی کہ اپنے آپ کو کھالی کر کے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کے پاس سب سے زیادہ بوجھ رہتا ہے اپنی سوچ کا کہ میں اس کو بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں چاہوں گا اس کا صحیح صحیح جواب مجھے دیجئے کیونکہ جھوٹ سے مجھے بہت نفرت ہے صحیح سوال آپ کے میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں پٹرول پمپ دیکھا سب نے جب آپ پٹرول پمپ میں جاتے ہیں پٹرول ڈالوانے کے لئے تو جب آپ پٹرول پمپ کے اٹنڈنٹ کو کہتے ہیں کہ پانچ سو روپے کا پٹرول میری گاڑی میں ڈال دو آپ کی پٹرول کی ٹینکی کے اندر جب وہ نوزل ڈالتا ہے وہ نلی ڈالتا ہے اس کو دبانے سے پہلے آپ سے کیا سوال پوچھتے ہیں کیا سوال پوچھتے ہیں یہی سب سے پہلا سب زیرو دیکھ لو آپ کیا کرتے ہیں فون پہ لگے ہوں کہیں دیکھ رہے ہوں فٹا فٹ زیرو کی طرف دیکھیں گے کہو گے ڈال آپ نے آج پٹرول ڈالوالی ہے ہفتے کے بعد جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اس بری سات سو روپے کا ڈال دو آپ کو کیا بولتا ہے صحیح کہا زیرو دیکھ لو آپ پھر بھی زیرو دیکھتے ہیں پندرہ دن کے بعد جاتے ہیں کہتے ہیں چار سو روپے کا ڈال دو آپ کو کیا کہتا ہے زیرو دیکھ لو آپ جب بھی جاتے ہیں آپ کو ہمیشہ کہتا ہے زیرو دیکھ لو کبھی آپ نے کہا کیوں دیکھوں ارے بھائیہ پچھلی باری بھی آیا تھا پچھلے چار مہینے سے تیرے پاس آ رہا ہوں جب بھی آتا ہوں کہتا ہے زیرو دیکھو نہیں دیکھوں گا زیرو تو میں نے اپنی کلاس میں بھی دیکھا تھا جب میں سکول گیا تھا لیس جیٹلمن یہاں پہ اگر زیرو نہیں دیکھو گے تو گھاٹا کھاؤ گے یعنی کہ ڈلوانے جاؤ گے پانچ سو کا تین سو کا اور کوئی ڈلوا گیا لگ جائے گا پورے گا ملے گا دو سو کا یہی چیز ملٹی لیول میں لوگ ہمارے بزنس میں گلتی کرتے ہیں کہ ان کا تجربہ جو تین سو روپے کا پٹرول اور کہیں ڈلوایا اپنے اور کسی بزنس ویفسائی یا نوکری کے تجربے کو لے کے جب آپ ویسٹیج میں آوگے اگر اپنے آپ کو زیرو نہیں کروگے تو لگے گا زیادہ لے کے کم جاؤ گے اکل مندی اس میں ہی ہے اپنے آپ کو سمرپت کرو اپنے اپلائن سے کہو جس طرح سے آپ بتاؤ گے جس طرح سے سب لوگ سفلتہ پا رہے ہیں میں اسی کو اپنانا چاہوں گا پر لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کیونکہ لوگ شاٹ کٹ اپنانا چاہتے ہیں کم کام کر کے جلدی کمانا چاہتے ہیں اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ ان کی انرچی اور ایفرٹ ویسٹ ہوتی ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دلی کس طرف ہے تو آپ کہیں گے دلی اس طرف ہے پر سوال یہ نہیں تھا اگر میں آپ سے صحیح سوال پوچھوں کہ دلی جانے کا راستہ کیا ہے آپ کہیں گے جس طرح آپ کھڑے ہیں وہاں سے بائیں مڑیں وہاں سے دس قدم جائیں اس کے بعد دائیں مڑیں دروازہ آئے گا دروازہ کھولی ہے اس کے بعد نیچے سیڑیاں جائیے سامنے سڑک آئے گی وہاں سے لیفٹ وہاں سے رائٹ آگے جا کے دس کلومیٹر کے بعد پھر آپ نے لیفٹ ہونا ہے تو کہنے والے لوگ کریں گے دیوار کو توڑو گے ٹھاندو گے دوسری گھر آگے ندی نالے جہاں پل اور سڑک بنی ہوئی ہے اپنی سڑک کیوں بناتے ہو اس میں زیادہ سمیں لگے گا جو راستہ بن چکا ہے اسی کو اپنائی لیئیس جنٹلمن آگے چلتے ہوئے نیکس لائٹ کے اوپر اس کا صحیح راستہ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے کہ سسٹم سے چلو سسٹم یعنی کہ طریقہ جو آپ کو اگلے موڈیو میں بتایا جائے گا کہ ویسٹیج کے اندر سفلتہ پانی ہے تو صرف ساتھ چیزیں کرنی کونسی سب سے پہلے ان پروڈکس کو کھو دوسرا ان کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ تیسرا لسٹ بناو چوتھا لوگوں کو انوائٹ کرو پانچ با کرو میٹنگ چھٹا کرو ٹیم بک اور ساتھاں کیا کرو فالو اپ یہ سسٹم جو ہے آپ کو بتایا جائے اسی کو فالو کرو گے تب ہی آپ کو سفلتہ اس میں ملے گی اور دوسری چیز جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا کرنا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ڈپلیکیشن جو آپ نے دیکھا اسی کو کرو اور تیسرا سٹیپ ٹیم سپیرٹ ٹیم سپیرٹ یعنی کہ اگر آپ سوچتے ہیں مجھے سب کچھ آتا ہے مجھے کسی کی پوچھنے کی ضرورت نہیں کوئی آکے مجھ سے پوچھے کہ میرے کو مدد کی ضرورت ہے اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے لوگوں کو کہو آپ کو اگر کوئی چیز نہیں آتی تو کوئی دکت کی بات نہیں دنیا میں ہر ایک وقتی کو ہر چیز نہیں آتی آپ اپنے اپ لائن سے پوچھو اس سے نہیں ملتا کسی نہ کسی وقتی سے پوچھو ٹیم یعنی کہ مل کے کام کرو گے تب ہی آپ کی شکتی بڑھے گی اور آپ کی سفلتہ اس میں نسچ جاتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے نیکس لائٹ پہ آپ کو لے جاتے ہوئے گلتی نمبر دو جو لوگ ملٹی لیول مارکٹنگ میں کرتے ہیں وہ ہے چھوٹے سمیں کا روئیہ یعنی کہ اس بزنس کو چھوٹا بزنس سوچتے ہیں ارے کیا سات سو روپے کا بزنس ہے رائٹ کہتے ہیں ہاں میں تو اس کو پارٹ ٹائم کروں گا ارے نوکری کر رہا ہوں اس سے تو گھر کا خرچہ چل رہا ہے تھوڑی سی آندنی آ جائے چلے گا رائٹ ہاں میں تو اس کو ہابی یعنی کی شاک کی طرح کر رہا ہوں پروڈکٹ بہترین ہیں کوئی لوگ اگر بیمار آتے ہیں ان کو ہم بتا دیتے ہیں ان کا بھلا ہو جائے لئیس جنٹلمن گلتی یہی ہوتی ہے کیونکہ لوگ اس میں ڈیبل یعنی کی صرف ایک جوے کی طرح کہتے ہیں کہ چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر سفل ہوگے تو ٹھیک ہے کمٹ نہیں کرتے یعنی کی پرتیبتہ نہیں لیتے اس بزنس کو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اگلی سلیڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا اس بزنس کو صحیح کرنے کا طریقہ کیا ہے کی وپاری کی طرح سوچ بنائے ہم گلتی کیا کرتے ہیں کسی ویکتی سے جا کے ملے سر کمال کا بزنس ہے کیا اس کو کرنا چاہو گے وہ کہاں نہیں میرے کو نہیں کرنا یعنی کی دل ٹوٹ کیا اس کے بعد دوبارہ اس ویکتی سے اس بزنس کے بارے ہم بات ہی نہیں کرتے اگر اپنے سب سے اچھے دوست کے پاس جا کے کہا یہ بہترین پروڈکٹ ہیں آپ کو فائدہ کریں گے آپ ان پروڈکٹ کو لیجئے اگر وہ کہتا ہے میرے کو نہیں لینے تو ہم اپنے من کو اتنا توڑ لیتے ہیں اتنا کی قسم کھا لیتے ہیں کہ آج کے بعد اس ویکتی سے تو اس بزنس کے بارے میں بات نہیں کریں گے لئیس جنٹلمن ہم نے بنانی ہے اپنی سوچ ایک بزنس مین کی طرح ایک ایگزامپل جو میں بزنس مین کی سوچ پر اس سلائٹ کی اوپر ہمیشہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی اپنے شہر کے سب سے اچھے علاقے میں جہاں پہ سب سے اچھی دکانیں ہیں وہاں جائیں وہاں پہ ایک کپڑے کے شوروم پہ جائیں تو کپڑے کا شوروم کی کتنی قیمت ہوگی آپ کے علاقے میں ہاں لگ بگ لاکھوں روپیہ تو ہوگی لاکھوں روپیہ کا اگر شوروم ہے اس کے اندر لاکھوں روپیہ کا مال بھی ہوگا یعنی کی جو ویکتی جو اس کا مالک ہے وہ شاید ہم سے زیادہ پیسے والا ہو پر جب ہم اس کی دکان پہ جاتے ہیں جس کے پاس ہم سے زیادہ پیسہ ہے اور زندگی میں ہم سے زیادہ سفل ہے کیا ہم سے پوچھتا ہے ایک چیز دکان میں گھسنے سے پہلے کہ بھائی صاحب پہلے اپنا بٹوا دکھاؤ جن میں پیسے ہیں تب گھسنا نہیں تو بھار جاؤ نہیں وہ جتنا مرضی بڑا آدمی ہو وہ ہمیں ایک بزنس مین کی طرح کیونکہ وہ وپاری ہے وپاری کی اس کی سوچ ہے ہمیں نمشکار کر کے کہتا ہے آئیے صاحب آپ کو کیا چاہیے ایک چیز اپنا کے دیکھئے گا جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ جائیے اس کی دکان پہ اگر اس کے پاس کپڑے کی دکان ہے اس کو جا کے کہیے صاحب مجھے ایک کمیز چاہیے جو یہاں سے ہو ہری یہاں سے ہو لال کالر ہو اس کا نیلا باہیں اس کی پیلی بٹن جو ہیں اس کی اندر لائٹ جلے کیا ایسی کمیز ہوگی نہیں ہوگی پر کیا وہ بزنس مین وہ وپاری آپ کو کہے گا کہیں پاگل ہو کہاں سے آئے ہو آپ کو کیا کہے گا صاحب آئیے ہمارے پاس بہت کمیز ہیں ارے ان کو صاحب کو کمیز دیکھاؤ ارے فینٹاسٹک سر یہ دیکھی یہ نیا ڈیزائن آیا ہے آپ کے اوپر بہت اچھا لگے گا آپ کمیز کو دیکھیں گے جو آپ کو پسند آئے گی اس کو اٹھا کے ادھر ادھر گھما کے جب دیکھیں گے آپ دیکھ کیا رہے ہوتے ہیں صحیح کہا اس کا دام جب دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ دام ہماری جیب پہ کچھ بھاری ہے ہم اس کو رکھ کے کہتے ہیں صاحب اور کچھ ہے کیا رائٹ وپاری کی سوچ بنانے کے لئے میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کے لئے یہ بھاری ہے آپ کی جیب کے اوپر بہر آپ کو یہ نہیں کہتا جیب میں تو پیسے ہوتے نہیں خریدنے آئے تھے کمیز وہ کہتا ہے صاحب میں آپ کو کمیز دکھاتا ہوں جو نیا کپڑا ہے فرسٹ لسٹ ڈیزائن ہے اور اس کا دام بھی کم ہے یہ ہے بزنس مین کی سوچ آپ کو کمیز پسند نہیں آئی آپ کو کہے گا پینٹ خریدو آپ نے پینٹ نہیں خریدنی چاہی آپ کو رمال جراب یا کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرے گا اگر آپ نے کچھ بھی نہیں لیا تو یہ نہیں کہتا کہ دفع ہو جا میری دکان سے کمردار گھسے وہ آپ کو کیا کہتا ہے کہتا ہے صاحب اگلے ہفتے ہمارے پاس نیا سٹاک آ رہا ہے آپ ضرور آئیے گا لیز جنٹلمن اسی طرح کی سوچ ہم نے اپنے اس بزنس میں بناہی ہے کہ اگر کسی وقتی نے آج ہمیں اس بزنس میں نہ کہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر وہ ہم نہ ہمارے پروڈکس کری دے گا نہ ہمارے بزنس کے ساتھ جڑے گا ہم نے اس بزنس کے اندر لوگوں کو دوبارہ دوبارہ اپروچ کرنا ہے ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کس دن کونسی چیز کس وقتی کو پسند آجائے اس کے اندر جو سوچ آپ نے ہمیشہ رکھنی ہے کہ ترنت کاریہ کرے اور چھوڑے نہیں جو بھی وقتی آپ کو اس بزنس میں آتا ہے آپ کو ملتا ہے اس کے ساتھ ان پرڈکٹس اور اس بزنس کے بارے میں بات ضرور کریں آگے بڑھتے ہوئے ایک چیز کے اوپر وشواس رکھیں کہ بڑا بننے کے لئے آپ کو بڑا سوچنا ہوگا میں ہمیشہ کہتا ہوں پھر سے دورانا چاہوں گا کہ اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو بڑا سوچو ٹوم واتسن جو آئی بی ایم یعنی کی انٹرناشنل بزنس مشینز جو دنیا کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس کے فاؤنڈر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے سوچا کہ اگر آئی بی ایم کو ہم ایک بہت بڑی کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو شروع سے ہی ہمیں اسی پرکار سے کام کرنا پڑے گا جس پرکار سے ایک بڑی کمپنی کام کرتی ہے یعنی کی اسی سے آپ پریڑ نہ لیں جب آپ اس بزنس کو کر رہے ہیں جب آپ لوگوں کے پاس جائیں تو کبھی یہ گلتی مت کریں کہ صاحب چھوٹا سا بزنس ہے سات سو روپے کا ہے کروگے مہینے میں پانچ سو ہزار روپے کمال ہوگے نہیں اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو بڑا سوچو جب لوگوں سے ملو کہو صاحب میں آج آپ کو ایک بزنس دکھانا آیا ہوں جس کے اندر تین سال کے بعد آپ ہر مہینے پانچ لاکھ روپے کما سکتے ہیں کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں لیز جنٹلمن تب ہی وہ چڑنا چاہے گا ارے پانچ لاکھ روپے کیسے آ سکتا ہے مجھے سمجھاؤ نہیں تو وہ سوچ لے گا شاید یہ دوائیاں یا فود سپلمنٹ بیشنے کا بزنس ہے اس چیز کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس سوچ ہے بڑے بڑی سوچ ہے کہ ہاں میں آج ایک جو بزنس کر رہا ہوں اس پہ مجھے گرو ہے اور میں ایک بڑا بزنس کر رہا ہوں جب بھی آپ کو لوگ کہیں گے ارے کس پرکار کا بزنس کر رہے ہو آپ کہو گے یہ وہ بزنس ہے جس کو میں اسی لے کر رہا ہوں کیونکہ آج کے تین سال کے بعد ہر مہینے میری پانچ لاکھ روپے آندنی ہوگی لیس جنٹلمن دنیا میں صرف ایک چیز بدلتی ہے وہ سوچ جب ایک وقتی کی سوچ بدلتی ہے تو اس کے ساتھ ساری دنیا کی سوچ بدلتی ہے آگے بڑھتے ہوئے گلتی نمبر تین جو لوگ اس بزنس میں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنے آپ کو دوشی ٹھارانا آپ نہیں چاہو گے کہ لوگ آپ کے ویپار کے بارے میں آپ کے کام کے انسار انمان لگائے کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا شروعات میں لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار میں تو بھی شروعات کر رہا ہوں لوگ مجھ سے کنونس نہیں ہوں گے میرے اندر اتنی کیپیبلیٹی اتنی شمتہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کنونس کر سکوں گا اس کے کر کے وہ اس بزنس کو نہیں کرتے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو لوگوں کے سامنے آتی ہے جب لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ صاحب اس بزنس میں آئیے آپ اس بزنس میں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں کہ ارے باقیوں کی بات چھوڑو کہ لاکھوں روپے کمائیں گے کہ نہیں آپ میرے کو بتاؤ کہ آپ کیا کمارے ہیں اور ہم یہ سوچ رکھتے ہیں کہ جب ہمارا بڑا چیک آئے گا تب جا کے ہم ان سے بات کریں گے اس گلتی نمبر تین یعنی کہ خود کو دوشی ٹھہرانا کی مجمع شمتہ نہیں ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اگلی سلائٹ کے اوپر لے کے ہم آپ کو بتا دیں اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آتم وشواسی بنو یعنی کہ خود پہ وشواس رکھو کیونکہ کوئی بھی آدمی اپنے پورے وشواس کے ساتھ پورا کا پورا بدلہ بلا سکتا ہے جو آج کے دن آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں جو میری پسنالٹی یا جو میری سکسیت ہے آج سے کافی سال پہلے ایسی نہیں تھی آج کے دن جو میرا قد چھ فٹ تین انچ ہے مجھے یاد ہے جب میں نائنٹھ کلاس یعنی کی نومی ککشہ میں پڑھتا تھا میرا قد تھا چھ فٹ دو انچ دکت بہت ہوتی تھی ہوتی کیا تھی کہ کلاس میں جب سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا میری کلاس میں جتنے باقی لڑکے تھے ان کا قد میرے یہاں تھا اگر آگے بیٹھتا تھا تو ان کو نظر نہیں آتا تھا وہ کہتا تھا تیچر گاؤتم آگے بیٹھ گیا ہمیں نظر نہیں آرہا میری تیچر کیا کہتی تھی گاؤتم سب سے پیچھے سکول کے اندر کوئی بھی لائن لگ نہیں سب سے پیچھے کون کھڑا ہوتا تھا گاؤتم بالی ارے دکت دکت گیا کہ سکول کے اندر میں ایسے کھڑا ہوتا تھا لڑکے بھاگ رہے ہوتے تھے کسی کے مو پہ میری کونی لگتی تھی یعنی کہ کھڑا بھی میں اپنے آپ کو سمیٹ کے ہوتا تھا میرا نام گاؤتم بالی لوگ جانتے ہی نہیں تھے کوئی مجھے کہتا تھا لمبو کوئی کہتا تھا اونٹ کوئی کہتا تھا جراف اور کوئی کہتا تھا کتم منار ارے اتنی بات چھوڑو کہ وہ میرا نام بھول گئے تھے میں بھی اپنا نام بھول گیا تھا جب میں سکول میں چل کے جا رہا ہوتا تھا پیچھے سے کوئی آواز مارتا تھا لمبو تو میں مڑ کے کہتا تھا ہاں لیز جنٹلمن آپ کو تو شاید ہسی آ رہی ہو پر مجھے تب لگتا تھا کہ بھگوان اگر مجھے کوئی شراب دے سکتا ہے تو بھگوان نے وہ شراب دیا میرا قد میں اس قد کے کر کے اتنا پریشان تھا کیوں کیونکہ جب گھر جاتا تھا تو میرے پتا جی مجھے آ کے کہتے تھے جب میں اپنے سکول کے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا ارے اتنا بڑا ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچوں سے کھیل رہا ہے سمجھ نہیں آتی تھی کروں تو کروں کیا جب میں کالج کے لڑکوں کے ساتھ گھوم رہا ہوتا تھا تو میرے فادر آ کے مجھے کہتے تھے ارے سکول میں پڑھتا ہے کالج کے لڑکوں کے ساتھ گھومتا ہے یہ تو برباد گھر والوں نے تو کپڑے سلوانے بند کر دیئے تین پینٹے پانچ کمیزیں انہوں نے کہا اسی میں ایک سال بتاؤ کیوں کیونکہ رات کو سوتے ہو صبح دو انچ لمبے ہوتے ہو لیز جنٹلمن دکت بہت تھی یہ سوچ میرے دماغ میں تھی ہمیشہ رہتی تھی کہ میرے اندر کچھ کمی ہے کہ میرا قد بہت زیادہ لمبا ہے جب میں لوگوں سے بات کرتا تھا ان کی آنکھوں کے اندر دھیان سے جھانکے سوچتا تھا کہ یہ میرے قد کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس صرف ایک سوچ کے ساتھ میری شخصیت میری پسنیلٹی جھوک گئی یعنی کہ جب میں چلتا بھی تھا تو میں اس پرکار سے چلتا تھا تاکہ لوگ میرا قد نہ دیکھ سکے یہ سب میرے ساتھ ہوتا رہا جب تک میں سیکنڈیئر کالیج میں نہیں گیا جب میں سیکنڈیئر کالیج میں گیا ایک دن ہمارے پروفیسر نے ہماری پوری کلاس کو ایک ایسے لکھنے کے لئے کہا سب لڑکوں نے لکھا میں نے بھی لکھا اگلے دن جب ہم نے دیا اس کے اگلے دن ہمارے پروفیسر آئے انہوں نے آکے کہا گاؤتم بالی کون ہے کلاس میں سب سے پیچھے کون بیٹھا تھا صحیح کہا میں میں وہاں پہ کھڑا ہوا گھبرایا ہوا کی کیا ہو گیا انہوں نے کہا کلاس کے بعد مجھ سے ملنا میری سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے کیوں کیوں ملنا کیونکہ ہر چیز میں میں گھبراتا تھا میں ڈڑتا تھا کیونکہ میری پسنالیڈی جھکی ہوئی تھی کلاس کے بعد میں جا کے ملا اپنے ٹیچر سے انہوں نے کہا گاؤتم میں نے تمہارا ایسے پڑھا مجھے تمہارے سوچنے کا طریقہ بہت اچھا لگا لیز جنٹلمن جو آدمی شاید میرا نام نہیں جانتا تھا اتنے سارے لڑکوں میں مجھے پہچانتا نہیں تھا ایک کاغذ کے ٹکڑے سے اس نے میرے سوچنے کے طریقے کو اپریشیٹ کیا اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ گاؤتم ہمارے کالیج کا ایک انٹر کالیج کامپٹیشن ہو رہا ہے ڈیبیٹنگ کامپٹیشن اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کالیج کو ریپرسنٹ کریں میں کہا میں کالیج کو ریپرسنٹ کروں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بولوں میرے کو اتنا ڈر لگا میں نے ان کو منع کیا پر وہ ہمارے کالیج کے وائس پرنسپل بھی تھے ان کی بات مجھے ماننی پڑی ماننی پڑی تیاری کرنی شروع کر دی جو ٹاپک مجھے ملا تھا پر اس کے ساتھ ساتھ میں کرتا تھا ہر روز پوزہ کس چیز کی کہ مجھے یاد تھا کہ جب ہمارے سکول میں میں سکس کلاس میں پڑھتا تھا ہمارے بھارت کے ایک راشپتی تھے فقردن علی احمد ان کا کرسی میں دھیانت ہوا تھا اور ہمیں تین دن کی چھٹی ملی تھی میں روز صبح تیاری کرتا تھا اور ایک پوجا کرتا تھا ہے بھگوان ہمارے دیش میں اتنے نیتاں ہیں کمپیٹیشن والے دن صرف ایک کو اوپر بلالو تاکہ چھٹی ہو جائے تاکہ میں لوگوں کے سامنے نہ جاؤں ان کے سامنے بولنا نہ پڑے لوگ میری ہسی نہ اڑائے کیوں کیونکہ میرے اندر آتم بشواس نہیں تھا پر شاید بھگوان کو کچھ اور منظور تھا اس دن دن آیا کمپیٹیشن شروع ہوا جا کے کہتے تھے لیز جنٹلمن مجھے جو ٹاپک ملا ہے وہ ٹاپک ہے یہ اس کی اوپر وچار ہمیرے یہ ہے اگر ہم اس کو اس پرکار سے کریں تو ہمارے دیش کو اس پرکار سے فائدہ ہو سکتا ہے باقی لوگ اس پرکار سے کر رہے ہیں اس کے اندر ایسا کرنا چاہیے ہر وقتی اپنے وچار آ کے بتا رہا تھا اور میں وہاں بیٹھا ہوا ڈر کے دیکھ رہا تھا کہ میرا نمبر نہ آئے کیوں کیونکہ میرے پاس آتم وشواس نہیں تھا میں لوگوں سے گھبراتا تھا پر میرا نمبر آیا جب میرا نام پکارا گیا میں اسی طرح سٹیج پہ گیا جس طرح میں چلتا تھا یعنی کہ جھک کے میں جھک پہ سٹیج پہ گیا جا کے کھڑا ہو گیا لوگوں سے دیکھنے کو ڈر رہا تھا کیونکہ میرے کو لگ رہا تھا کہ وہ ہس رہے ہوں گے کہ ایک منچ کے اوپر ایک سٹیج کے اوپر ایک اتنا لمبا سا کھمبا بولنا شروع ہو گیا میرا نام ہے گاؤتم بالی اور مجھے جو ٹاپک ملا ہے وہ میرا ٹاپک ہے یہ میرے سے پہلے جو کچھ لوگ آئے انہوں نے یہ بولا میں ان میں سے ان باتوں پہ سہمت ہوں اور ان باتوں پہ سہمت نہیں ہوں جن کی باتوں پہ سہمت نہیں ہوں وہ اس لئے سہمت نہیں ہوں کیونکہ دنیا بھر کے آنکڑے اس پرکار سے اس چیز کو کہتے ہیں جب میں بول رہا تھا مجھے لگا کہ سارے کے سارے لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہیں جب میں نے دیکھا تو کوئی اس دن ہس نہیں رہا تھا لوگ میری باتوں کو بہت دھیان سے سن رہے تھے اس سمیں میں نے دیکھا کہ یہ وہ دنیا ہے جس کے کر کے میرا آتم وشواس نیچے گیا کہ مجھے لگتا تھا کہ یہ میرے پہ ہسیں گے ارے اگر ان لوگوں کو میرے قد سے دکت ہے تو مجھے کیوں ہے اس دن میں سیدھا کھڑا ہوا لے زنٹلمن میں گیا تھا سٹیج پہ جھکا ہوا جب میں نیچے اترا تو بالکل سیدھا جب میں نے ایسے چلنا شروع کیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا گاؤتم تمہاری ہائٹ بہت اچھی ہے تمہاری پسنیلٹی بہت اچھی ہے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ کچھ نہیں بدلا تھا جس دن میں نے اپنی سوچ اپنے بارے میں بدلی دنیا نے اپنی سوچ میرے بارے میں بدلی لے زنٹلمن میں یہی چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو چیز نے میری زندگی میں بدلاو لایا کہ جب آپ کے اندر وشواس ہے لوگ آپ کو گلت بھی کہتے ہیں تو آپ کو کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں اس کا دوسرا صحیح طریقہ یعنی کی سب سے پہلے ختم آتم وشواس ویسٹیج کا بزنس بیسٹ ہے ہمارے پروڈکس بیسٹ ہے اور اس کے اندر میں سفل ضرور ہوں گا دوسرا طریقہ کیا ہے پت سلا کا یعنی کی منٹر آپ کے اپلائن اپلائن یعنی کی ان سے اوپر اوپر جو سفل لوگ ہیں ایک پت سلاکار چنو ایک منٹر چنو جو آپ کو مدد کرنے کے لئے دیا اور جن لوگوں سے آپ نے بات کرنی ہے اور شروعات میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر آتم وشواس نہیں ہے ان ایکسپیرینس منٹرز کو اپلائنز کو چنو تاکہ وہ آپ کے ساتھ جا کے ان لوگوں کو اس بزنس اور ان پروڈکس کے بارے میں بتا سکے آگے بڑھتے ہوئے نیکس کلائٹ کے اندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو آپ کو پت سلاکار یعنی کی منٹر جو آپ کو سلاہ دیتے ہیں ان کو مانو یہ مت سوچو کیا یہ بومبے سے آئے یہ دلی سے آئے یہ بڑے شہر سے آئے یہ چھوٹے شہروں کے اندر یہ ہمارے لوگوں کی کیا سوچ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے نہیں کیونکہ اس دنیا میں جتنے وہ سوال ہیں جو ہمارے بزنس کے بارے میں لوگ اٹھا سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں آپ کے سکسیسفل اپ لائنز وہ سب جب ان سوالوں کا جواب پہلے ہی دیکھ چکے ہیں اور جب بھی مشکل کھڑی ہو اپنے اپ لائنز کو فون کرو یہ مت سوچو ارے جب اگلی باری ملے گا تب میں پوچھوں گا نہیں آپ نے کرنا صرف ایک کام ہے جب بھی مشکل کھڑی ہو ان کو یاد کرو اگر کوئی پوچھتا ہے سپرولینہ کیسے کام کرتا ہے اس کو کیسے لینا ہے کیا ہوگا اس سے نونی سے کیا فائدہ فلیک سے کیا فائدہ نیم سے کیا فائدہ ہے ڈی ٹاکس پیٹ کیسے لگانے ہیں کمپنی کے بارے میں کیا ہے کمپنی چلے گی کی نہیں آندھنی آئے گی کی نہیں کیا یہ بلکل سٹیبل ہے کسی چیز پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے آپ کو کوئی شک ہے تو اپنے اپ لائنز سے بات کیجئے مشکل کھڑی ہو تو اپائے کے لئے ان کو یاد کریں وہ آپ کی مدد کریں سلاکار کی سہیتہ لیں ٹو آن وان کرنے کے لئے ٹو آن وان یعنی کی ایک وہ وقتی جو آپ کا گیسٹ پروسپیکٹ جس کو آپ نے بزنس کے بارے میں بات بتانی ہے اس کے ساتھ دو لوگ یعنی کی آپ اور آپ کے اپ لائنز جب جا کے ٹو آن وان کرتے ہیں یعنی کی دو لوگ ایک وقتی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے آگے بڑھتے ہوئے نیکس لائٹ پہ آپ کو لے جاتے ہوئے آپ کا پت سلاکار یہ مت سوچئے کہ یار میرے اپ 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 لائن میں یہ وقتی مجھے کیوں مدد کرے گا کیونکہ ویسٹیج کا کلچر ہمارا سسٹم ہمارے سنسکار ہر ایک مارکٹنگ پلان کی چیز اسی طرح سے ڈیزائنڈ ہے کہ آپ کا پت سلاکار جس بھی لیول پہ ہو آپ کو مدد ضرور کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ویسٹیج کے اندر رول اپ ایلو بھی ہے یعنی کہ آپ جس بھی لیول پہ ہو اگر اوپر والے لوگ بھی آپ کو مدد کرتے ہیں آپ کے کام کرنے سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے چلیے نیکس سلائٹ کی اوپر جاتے ہوئے گلتی نمبر چار آپ ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں اس سلائٹ کی اوپر جو رو رہا ہے یعنی کہ یہی گلتی ہم بھی کرتے ہیں اور بچے کی طرح روتے ہیں یعنی کہ اصفلتا کو ویقتیگت روپ سے لیتے ہیں اور بہت نازک ہو جاتے ہیں ہم ہمیشہ دوسرے کو دوشی ٹھرانا شروع کر دیتے ہیں یا افسر کو دوشی ٹھرانا دیتے ہیں ارے یار ویسٹیج فالتو کی کمپنی ہے ارے پرڈکس بہت تھکے ہوئے ہیں ارے مارکٹنگ پلان میں دم نہیں ہے ایکشلی ہے کیا ہم نے کر دی وہی چیز جو زیادہ کر لوگ کرتے ہیں اگر آپ پہلی باری کریں گے تو کوئی الگ بات نہیں کریں گے کیونکہ لاکھوں لوگ اور وہ لوگ جو آج کے دن اس بزنس میں سفل ہو چکے ہیں وہ بھی اس گلتی کو کر چکے ہیں یعنی کہ اصفلتا کو ویقتیگت سے لینا اس کا صحیح راستہ کیا ہے چلی ہم چلتے ہیں اگلی سلائٹ کے اوپر صحیح راستہ کیا ہے کہ سہاسی بنو اصفلتا کو سویکار کرو اصفلتا تبھی آتی ہے جب سمیں صحیح نہیں ہوتا یہ نہیں کہ آپ ہی کا سمیں صحیح ہو سکتا ہے اس ویقتی جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کا سمیں صحیح نہ ہو اگر آپ اس کو بزنس کے بارے میں آفر کر رہے ہیں آ رہے میرا تو سب کچھ بڑیا چل رہا ہے نوکری بڑیا ہے ویفسائے بڑیا ہے ہو سکتا ہے چھ مینے کے بعد اس کی نوکری پر کوئی خطرہ بن جائے تو وہ کیا کرنا چاہے گا آپ کے ساتھ اس بزنس میں ہو سکتا ہے اگر اس کا بزنس ہے کوئی ویفسائے کر رہا ہے اس کا بزنس کے اندر گھاٹے پڑنے شروع ہو جائیں تب اس کا صحیح سمیں ہو آپ کے ساتھ آئیں آپ اگر آج کے دن پہ کسی کے بات کرتے ہیں کہ یہ فوڈ سپلیمنٹ لیجئے جن کے ساتھ آپ کی صحت بلکل ٹھیک ہوگی وہ کہے گا میں تو بلکل تندرست ہوں آج کے دن پہ اس کا سمیں صحیح نہیں ہے اور اس کو ان پرڈکٹس کے بارے میں بتاتے رہیے بزنس کے بارے میں جب بھی ملے بات کریں ہمارے ویسٹیج کے ویفسائے کے اندر ہم کچھ چیزیں لوگوں کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے رول آف تھری یعنی کی تین کا قانون تین کا قانون کیا ہے سب سے پہلا کہ ایک چیز یاد رکھئے کہ کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا سب سے امپورٹنٹ چیز تو کیا یعنی کی ثری ایس ٹیولیو سم ویل سم وون سو وات وان این یعنی کی نیکسٹ نہیں کروگے میں بھی نہیں کروں گا نہیں یہ سوچ نہیں بنانی ارے ویقتیز کو کرنا چاہتا ہے good اگر نہیں کرنا چاہتا very good وان این یعنی کی نیکسٹ رول آف تھری کے اندر جو تین قانون ہے سب سے پہلا ایس ڈبلیو تھری کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا تو کیا ہوا وان این دوسرا کہ ہر روز تین لوگوں سے ملو ہر روز تین لوگوں سے کیوں کبھی آپ نے سوچا کہ ہر روز ہم تین باری کھانا کھاتے ہیں ناشتہ دوپیر کا کھانا راک کا کھانا اور ہر کھانے میں لگ بگ 20 منٹ لگتے ہیں یعنی کہ ہر روز ایک گھنٹہ ہم کھانا کھانے میں برباد کرتے ہیں تو کچھ چیز الگ سوچی جائے یعنی کہ ہر مہینے کی پہلی طریق کو ہم چھٹی لیں گے تیس ٹائم کا ناشتہ تیس ٹائم کا لنچ اور تیس ٹائم کا میٹنگ ہو رہی ہے اسی دن اپنے سارے کے سارے لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں نہیں ہر روز کرنا ہے اگر آپ ہر روز کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ تیسوے دن کیا آپ تیرہ دن سے زیادہ آپ زندہ نہیں رہیں گے اس کھانے کو کھانے کے لیے پر کیا ہم ہر روز ناشتہ دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا اکھٹھا کھا سکتے ہیں نہیں قدرت کا قانون کہتا ہے کہ لمبی عمر پانی ہے سوست جیون پانا ہے تو صبح دوپیر شام ویسٹیج کا بھی رول آف تھری کہتا ہے کہ ایک وقتی صبح ایک دوپیر اور ایک شام سب کو اکھٹھے نہیں اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا ہمارا رول آف تھری ہے اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری بازو ہماری بازو کی لمبائی کیا ہوتی ہے ٹیم فٹ یہ جو تین فٹ تک ہماری بازو ہوتی جہاں تک جاتی ہے ہماری سلطنت ہوتی ہے اگر اس بزنس میں سفلتہ پانی ہے تو ایک چیز کی کمیٹمنٹ پرتیبتتہ کر لو یعنی کی میرے پاس رہے گا اس بزنس کو کرنے کے لئے پورا کا پورا جنون ایک سال کی پرتیبتتہ اور ہم نے کمیٹمنٹ لی ہے اور اس کمیٹمنٹ کے اندر آج کے بعد اس تین فٹ کے دائرے میں کوئی بھی اگر اندر آئے گا تو اس سے ہم ویسٹیج کے بزنس کے بارے میں بات کریں گے آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے کوئی بھی آپ کا دوست ملتا ہے آپ سے ہاتھ ملاتا ہے پوچھتا ہے کیا حال ہے آپ کہتے ہو ٹھیک ہو اگلے دن ملتا ہے پھر ہاتھ ملاتا ہے اور وہی سوال پوچھتا ہے کیا حال ہے آپ کہتے ہو ٹھیک ہو پندرہ دن کے بعد ملتا ہے ہاتھ ملاتا ہے پوچھتا ہے کیا حال ہے آپ کہتے ہو بلکل ٹھیک ہے لیس جنٹلمن جیسے میں نے کہا کہ اگر زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو کچھ بدلنا ہوگا اور ایک چھوٹی سی عادت بدلنے سے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جب آپ باہر جائیں آپ سے جو آپ کا دوست ملے اگر آپ سے ہاتھ ملائے اور ہاتھ ملا کے پوچھے کیا حل ہے اس کو کہنا نونی سپیرولینا کھاتا ہوں بلکل بڑیا ہے کبھی آپ نے سوچا اس کا کیا ریاکشن ہوگا سپیرو 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 لینا کیا ہے شکر ہے پوچھا تو سہی کرنا کیا ہے سپیرو لینا کے بارے میں بتا ارے سپیرو لینا کے بارے میں نہیں جانتے یہ وہ چیز ہے جو پچھلے ساڑھے تین ہزار کروڑ سالوں سے اس دھرتی پہ ہے جس کے کر کے ہمارے ایڈکر کے انسان اس دھرتی پہ جنم لے سکا یہ اتنا ہی نہیں جو ایسٹرونٹ سپیس کے اندر جاتے ہیں یہ وہی کیپسول فوڈ لے کے جاتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کے اندر چالس طرح کے تطوے ہیں جو پورے کے پورے ہمارے شریف کو ضرورت ہوتے ہیں اور جانکاری چاہیے سیڈی دکھا دو دکھائی تو کیا ہوگا لے گا یا نہیں لے گا لے گا تو ویری گوڈ نہیں لے گا تو ویری گوڈ اگلے دن ملے گا کی نہیں ہاتھ میں لائے گا تو پوچھے گا کیا کیا حال ہے آپ کہنا میں ابھی بھی سپیرو لینا کھاتا ہوں بلکل بڑیا ہے لے سنٹلمن کھانا شروع ہو گیا میرے دو دوستوں نے اور کھانا شروع کر دیا سب بڑیا لے سنٹلمن اکیس دن جب سے آپ سے ہاتھ ملانے لگے گا پہلے ہی کہے گا میرے کو پتا ہے کہ آپ سپیرو لینا کھاتے ہو آپ بلکل سوست ہو ہم نے ایک کام تو کر دیا اکیس دن کے اندر اندر اس کو سپیرو لینا کا نام رٹا دیا لے سنٹلمن میری گارنٹی اس چیز کے اندر ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر اس کو کوئی نہ کوئی وقتی اس کے پریوار میں ضرور ملے گا جو کہے گا کمزوری ہے یہ دکت ہے وہ کہے گا ارے یار میرا یہ دوست جب بھی ملتا ہے سپیرو لینا کے بارے میں بولتا ہے اور آپ کو کہے گا کہ وہ پرڈکٹ مجھے دیتا ہے اسی چیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ہمارے بزنس کے لئے بھی اگر آپ سے پوچھے کیا حال ہے ارے ویسٹیج کا بزنس شروع کیا کمال کا بزنس ہے ویسٹیج کیا ہے مارکٹنگ پلان بتاؤ جوائن کرتا ہے گوڑ نہیں جوائن کرتا ویری گوڑ یعنی کی سم ول سم وون سو وات وان این نیکسٹ لیز جنٹلمن چلی ہم چلتے ہیں اگلی گلتی کے اوپر جو گلتی نمبر پانچ جو لوگ اس بزنس میں کرتے ہیں یعنی کی جو لوگ اس میں بکری نہیں کرتے یعنی کی ریٹیل سیلز نہیں کرتے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ ہمارا بزنس جو ہے وہ پرڈکٹ پیس بزنس ہے اگر ہمارے بزنس کے اندر پرڈکٹس موو کریں گے یعنی کی پرڈکٹس اگر آپ لوگوں کو دیں گے تب ہی آپ کا بزنس آگے بڑھے گا اور ایک چیز کا دھیان رکھئے جب آپ اس بزنس میں اپنا پریوار آگے بڑھائیں گے یعنی کی اپنے دوستوں کو لے کے آئیں گے ایسے ان لوگوں کو لے کے آئیں گے جو اس بزنس کو آگے بڑھانا چاہیں گے وہ اس میں جوائن تو کر لیں گے وہ بھی پرڈکٹ نہیں موو کریں گے یعنی کی سیل نہیں کریں گے اگر آپ نہیں کرتے یعنی کی آپ کو دیکھ کے ان کو انکاریجمنٹ اور ان کو اتصا ملے گا تاکہ وہ بھی اس بزنس کو آگے بڑھائیں گے اس گلتی کو آپ نے بالکل نہیں کرنا اور اس کا صحیح طریقہ جو میں آپ کو اگلی سلائٹ پر دکھانا چاہتا ہوں اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ پہلے کچھ مہینے آپ اس بزنس میں آکے آپ ریٹیل سیلز کیجئے یعنی کی ان پرڈکٹس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے جب آپ پرڈکٹس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے اگزامپل کے طور پر اگر آپ کسی کو بھی کہیں گے کہ آپ ویسٹیج کا اشور شیمپو لیجئے وہ آپ سے ایک سوال پوچھے گا ارے ویسٹیج کے اشور شیمپو میں خاص کیا بات ہے آپ اس چیز کے لئے اس کو دھنے بات کیجئے کیوں کیونکہ جیسے اس نے پوچھا کہ اس میں خاص کیا ہے وہ آپ کو دے رہا ہے ایک موقع کی تاکہ آپ پریکٹس کر سکو اس کو بتا سکو کہ ہمارے اس پرڈکٹ یا اس بزنس میں کیا فائد ہے جب آپ لوگوں کو پرڈکٹ بیشتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ آگے چل کے آپ کے نئے ڈاؤن لائنز آپ سے آکے پوچھیں گے کہ سر اس پرڈکٹ کے اوپر میں لوگوں کو کیا بتاؤں کیونکہ آپ نے اس پرڈکٹ کو بیچا ہوا ہے تب ہی آپ ان کو ٹھیک طرح سے سکھا سکیں گے یہاں پہ میں ایک اگزامپل لینا چاہوں گا جو ہمارے اس ٹائم پہ یونیورسل کراؤن ڈائریکٹر ہیں کانپور سے مسٹر بیجے کمار مشرا ون اف او ور ٹاپ ارنس شروعات سے ہی انہوں نے ویسٹیج کے بزنس پر شروعات کی تھی جب وہ اس موڈیل کو کرتے ہیں جو وہ اگزامپل دیتے ہیں اس نے مجھے بہت پرباوت کیا وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا بجے مشرا جی نے جب ہمارا ویسٹیج کا بزنس شروع کیا آج سے لگ بگ پانچ سال پہلے ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ ان کا پہلے کیمیکلز کا بزنس ہوتا تھا کیمیکلز کا بزنس جو ان کے پارٹنس کے ساتھ انبن ہونے کے کارن اس بزنس کو بند کرنا پڑا اور اس بزنس کے اندر جتنے ادھار تھے وہ ان کے اوپر آگئے انہوں نے کرنا شروع کیا اور کچھ بزنسز ملٹی لیول مارکٹنگ پر اتنی سفلتان نہیں ملی جب انہوں نے ویسٹیج جوائن کی تو دس سال سے اپنا پرانا سکوٹر تک نہیں بدل سکے تھے جو اپنے بزنس میں ہر سال بدلتے تھے جیسے وہ خود بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے اس بزنس کو شروع کیا تو انہوں نے بزنس کو شروع کیا کانپور اور لخناؤ میں کیونکہ دونوں پاس پاس تھے تاکہ اتنی آمدنی ان کے پاس تھی نہیں کہ بزنس کو اور زیادہ پھیلا سکے تو انہوں نے پاس کے علاقے چنے تاکہ کم کرچے میں وہ اچھی طرح کام کر سکے جو بجر مشرہ جی خود بتاتے ہیں کہ کئی بری ہوتا کیا تھا کہ ان کے کوئی ڈاؤن لائنز ان کے گروپ کے صدس سے لخناؤ سے فون کرتے تھے مشرہ جی ایک بہت بڑی آدمی ہے اب پلیز لخناؤ آ جائیں تاکہ ان کے ساتھ ایک میٹنگ کرلو ان کو بزنس اور پرڈکس کے بارے میں سمجھا دو اور بجے مشرہ جی کہتے تھے یار آپ کو میں نے کتنی بری کہا ہے کم سے کم دو دن کا سمجھ دیا کرو کیونکہ آج میری ساری کی ساری میٹنگز کانپور میں لگی ہوئی ہیں جو سچ نہیں ہوتا تھا پر مشرہ جی جیسے بتاتے ہیں وہ اس چیز کو کیوں کہتے تھے کیونکہ کانپور سے لخناؤ جانا واپس آنا کم سے کم خرچہ ہوتا تھا سو روپے اور کئی سمیں یہ ٹائم بھی ہوتا تھا کہ ان کی جیب میں سو روپے نہیں ہوتے تھے تو وہ کرتے کیا تھے جیسے فون نیچے رکھتے تھے اس ٹائم پہ ہمارے پاس پرولینہ ان گلوکوسامین دو ہیلتھ کے پرڈکس تھے وہ ان پرڈکس کو لے کے جاتے تھے اور اپنے جان پچان کے وقتیوں کو اس کے بارے میں بتاتے تھے جہاں ہی دو بوتل بکتی تھی ان کے پاس سو روپے ریٹیل مارجن آتا تھا وہ امیجیٹلی فون اٹھا کے اپنے لخناؤ کے ڈسٹیبیوٹر کو فون کرتے تھے سنو میں نے تمہارے لئے اپنی ساری کی ساری میٹنگز کینسل کر دی اور اگلی ٹرین یا بس پکڑ کے میں لخناؤ آ رہا ہوں لیز جنٹلمن آج کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں بجے مشرہ جی کی ایوریج انکم ساڑھے تین لاکھ روپیا ہے انہوں نے اس سمیں نہ ہی صرف اپنے لئے ایک بہت بڑا پانترس لاکھ کا پلوٹ کھریدا ہے ایک فارماوس کھریدا ہے دو گاڑیاں اپنے لئے کھرید چکے ہیں پٹنا تک میں اپنے لئے فلیٹ لے چکے ہیں اور وہ سب آمدنی جو انہوں نے بنائی وہ بنائی شروعات کی اسی ریٹیل آمدنی سے ایک چیز جو ہمارے بزنس میں کہی جاتی ہے کہ وہ لوگ بے فکوف ہوتے ہیں جو پیسہ لگا کے پیسہ کماتے ہیں اقل مند لوگ بغیر پیسہ لگا کے پیسہ کماتے ہیں جب شروع میں آپ اس میں کام کریں گے آپ کو امیجیٹ انکم آتی ہے ریٹیل سے کیونکہ جو بڑی انکمز کی ہم بات کرتے ہیں وہ بڑی انکم آتی ہے جب آپ کا بڑا بزنس یا بڑا نیٹورک ہوتا ہے بڑا نیٹورک بنانے میں سمیں لگتا ہے اور چھوٹے نیٹورک پہ چھوٹی آمدنی ہوتی ہے پر اس سمیں ترنت آئے کے لئے آپ اپنے لئے ریٹیل کر کے پرڈکس کو کما سکتے ہیں ہمارے یہاں پہ کتنے کالج کے سٹوڈنٹس ہیں ایم بی ایس جو آج کے دن پہ نبی نبی ہزار روپے کی آمدنی پہ چلے گئے لڑکیاں لڑکے جو اس میں آکے جنگ شروع کرتے ہیں بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا لقش ہر روز کا صرف ایک ہوتا ہے کی زیادہ نہیں کی کم سے کم پانچ سو روپے کے پرڈکٹ ریٹیل کرنے ہیں یعنی کی پانچ سو روپے کے جب پرڈکٹ ریٹیل کرتے ہیں سو روپے مارجن ریٹیل کا ہر روز کماتے ہیں مہینے میں تین ہزار روپے اس تین ہزار کی آمدنی سے ان کا پٹرول اور موبائل کا کھرچہ پورا ہوتا ہے یعنی کی اسی بزنس سے کمائی ہوئی آمدنی کو آگے لگا کے اپنے بزنس کو آگے بڑھاتے ہیں لیے جنٹمن اگلی سلائٹ کی اوپر لجاتے ہوئے کہ جب آپ اس بزنس میں آکے کرتے ہیں جیسے جیسے آپ اور سفل ہوتے ہیں ہائر لیولز پہ جاتے ہیں تب آپ ریٹیل سیلز کم کر سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ تب آپ کی آمدنی آنی شروع ہو جاتی ہے اوور رائیڈنگ کمیشنز یعنی کی آپ کو ملتا ہے اور ساتھی ساتھ اس سمیں آپ کو اپنے ادھک سمیں لگانا ہوتا ہے اپنے ڈاؤن لائنز جو اس بزنس میں آ چکے ہیں ان کو سکھانے کے لئے تاکہ وہ بھی اس بزنس میں پورا سفلتا پا سکے لیے جنٹمن یہ تھی گلتی نمبر پانچ چلیے ہم چلتے ہیں گلتی نمبر چھے گلتی نمبر چھے جو بہت زیادہ لوگ ہم کرتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو سننا جو لوگ ہمارے سپنے چھوڑاتے ہیں زیادہ کر وہ لوگ جو ہمارے کلوز ہوتے ہیں ہمارے بھائی بہن ماتا پتہ پتنی دوست جب ہم پورے اتصا سے پورے وشواہ سے اس بزنس کو کرنے کے لئے آگے جاتے ہیں وہ ہم سے کہتے ہیں ارے یہ کیا کر رہا ہے میرے چاچے کے بھائی کے لڑکے کہ اس نے یہ کیا تھا اس طرح کا وہ سفل نہیں ہو سکا تیرے سے یہ نہیں ہو سکے گا اور ہم ان لوگوں کی باتوں کو سن کے اس بزنس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک چیز جو ہم ویسٹیج کے اندر کہتے ہیں پہلی چیز اس کے اندر آنے کے لئے جلدی مت کرو اگر آپ کے مند میں کوئی شنکہ ہے بزنس کے بارے میں اس کی سفلتہ کے بارے میں پرڈکٹ کے بارے میں کمپنی کے بارے میں ایک مہینہ لگتا ہے چھ مہینے لگتے ہیں ایک سال لگتا ہے پورا کا پورا اپنے آپ کو سنتشت کرو جب آپ پورے کے پورے سیٹسفائیڈ ہیں آپ اس بزنس کو آکے کرتے ہیں اگر آپ کے سپنے کوئی چوراتا ہے تو گلتی آپ کی نہیں اس وقتی کی بھی نہیں گلتی صرف آپ کی سوچکی اگلی سلائٹ کے اوپر آپ کو لے جاتے ہوئے لیڈیز جنٹلمن اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ اپنے کان بند کر لو پہلے پوراً وشواس کرو ایک چیز میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ بزار جائیں سونا خریدنے کے لئے یعنی کی گولڈ سونا آپ کس سے خریدیں گے پان کی دکان سے نہیں آپ خریدیں گے کہاں سے سنار کی دکان سے کس سنار کی دکان سے جس کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس شہر کا سب سے بڑا چور سنار میں ہوں نہیں آپ اس سے خریدیں گے جس سے یا تو آپ نے پہلے خریدا ہے یا آپ کے جان پچان کے لوگوں نے خریدا ہے جب آپ اس کی دکان پہ جاتے ہیں آپ دھرم کانٹے پہ طلواتے ہیں کسوٹی پہ رگڑواتے ہیں ہالماک کا نشان دیکھتے ہیں تب جا کے سونا لے کے آتے ہیں اگر آپ نے وہ سونے کی چین اپنے گلے میں ڈالی ہے اور کوئی وقتی اگر آپ کو آ کے کہے کہ یہ پیتل کی ہے اس کو پھینک تو کیا پھینک ہوگے نہیں کیوں کیونکہ پوراً وشواس کر کے آئے ہیں اسی طرح جب ویسٹیج میں آپ آتے ہو جب آپ پوراً وشواس کر کے آئے ہو اگر کوئی آپ کے سپنے چڑھانے کی کوشش کرے تو آپ کر رہے ہیں گلتی نمبر چھ اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ شروع میں لوگوں کے ساتھ اس میں بحث کے اندر نہ شامل ہوئیے کوئی اگر آپ کو کہتا آپ کے بزنس میں کیا ہے ہمارے بزنس میں یہ ہے ہمارے بزنس میں وہ ہے شروع میں کیونکہ آپ ابھی پوری طرح تیار نہیں ہیں آپ کسی کے ساتھ بحث میں مت پڑیے ان کو صرف ایک بات کہیے کہ آپ کا نرنے آپ کا میرا وچار میرا جب آپ پورے ٹرین ہو جائیں تب جا کے آپ لوگوں سے پورے طریقے سے بات کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ صحیح راستہ یہی ہے کہ ویپار کو انتی کا موقع دیں کیوں کیونکہ آپ نے ایک سال کی پرتیبتہ لی ہے اس بزنس کو سفر ہونے کے لیے ایک سال چاہیے چاہیے اور ملٹی لیول مارکٹنگ کا وقت آ چکا جیسے دنیا میں لوگوں کو نوکری ملنا مشکل ہے چھوٹے بزنسز کرنا مشکل ہے آگے آنے والے وقت میں اور زیادہ مشکل ہوگا تو لوگ اسی بزنس کو کریں گے اور ملٹی لیول مارکٹنگ کا وقت آ چکا ہے ہم میں سے کوئی ایسا کچھ نہیں کر سکتا جو اس اتیاز کو بدل سکتا ہے لیس جنٹمن اگلی سلائٹ پہ آپ کو لے جاتے ہوئے سب سے انٹرسٹنگ اور ساتھویں گلتی جو لاسٹ گلتی لوگ کرتے ہیں اپنے سپانسر کو اب شب بولنا یعنی کہ اپنے سپانسر جو وقتی اس بزنس میں لے کے آتا ہے ان کے آگے ناس مابت ہونے والی شکایتیں جب بھی ملے ارے صاحب یہ کیا تھا پروڈنگ ٹائم پہ نہیں آئے میٹنگ کے اندر گرمی تھی وہاں پہ پانی نہیں ملا دیر ہو گیا اس نے میرے سے ایسے بات کی یعنی کہ کچھ نہ کچھ شکایتیں ہمیشہ اور دوسری یا بھاونہ اتنیت یعنی کہ ایموشنل ڈیمانڈ رکھنا صاحب میرے کو بزنس کرنے میں تیس ہزار روپے کی شورٹیج ہے بیس ہزار کا میرے پاس آرڈر ہے دس ہزار آپ ڈالو نہیں تو میں نہیں کروں گا صاحب میرا ایک گروپ چلا دو اس کو ایسے آگے بڑھا دو یہ میٹنگ کر دو نہیں تو میں کام نہیں کروں گا ارے نہیں کرنا تو کل کے چھوڑتے ہوئے آپ چھوڑو پر اس طرح کی ایموشنل ڈیمانڈ ہمارے بزنس میں نہیں چلتے لئے جنٹلمن آپ یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں چہرہ سب سے پہلا چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی انٹرسٹنگ ہے کی نہیں کہ جو وقتی اس طرح سے دیکھ رہا ہے یہی شکل ہم لوگوں کے سامنے بناتے ہیں یعنی کی اپنے اپ لائن کی ہر بات کے اوپر ہم کرتے ہیں شک جب اس نے کہا کہ چلو آپ کے ساتھ میں میٹنگ کرتا ہوں آپ کو اس مہینے کم سے کم ایک لاکھ روپے کا بزنس کرنا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں ایلو بیچ ہے یہ ہوگی تب ہی میرے سے زیادہ کام کروا رہا ہے جب وہ کہتا ہے چلیئے آئیئے میں آپ کے ساتھ ٹیم بیلڈ کرتا ہوں آپ کی ہوم میٹنگز کرتا ہوں آپ کے لوگوں کو آگے بڑھائیں گے ہم کیا سوچتے ہیں شک کی نگا باقی جگہ نہیں چل رہا ہوگا تب ہی میرے پیچھے پڑا ہے لیز جنٹلمن اس طرح کی سوچ گلتی نمبر ساتھ ہے جو ہم نے اپنے بزنس میں نہیں لانی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ کوئی وقتی ہم کو کام سکھا کے ہمارے لوگوں کے ساتھ کام کر کے ہماری سفلتہ کو اور سفل بنانا چاہتا ہے تو اس پہ ہمیں شک کرنا چاہیے دوسرا چہرہ ہمیشہ ہسنا کہ کوئی آدمی کرے ہر ایک کی کھلی اڑھانا اپلائن کا کبھی مزات نہیں اڑھانا ارے وہ آیا تھا وہ ایسے کہہ رہا تھا میں نے اس کو ایسا جواب دیا یہ ہمارے بزنس کے اندر بلکل نہیں کرنا تیسری چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں دو رنگ کا چہرہ کہ یعنی کہ جب اپلائن آیا تم ہی ہو ماتا تم ہی ہو پرطار اے سر آپ تو میرے گروہ ہیں آپ نے اتنا اچھا میرے کو موقع دیا میں آپ کے چرن دھو کے پیوں گا جب یکتی گیا گدہ کہیں گا یعنی کہ موہ پہ کچھ پیٹھ پہ کچھ نہیں ہمارا بزنس ٹوٹل سچائی کا ہے last but not the least جو چوتھا چیرہ آپ دیکھ رہے ہیں ہو ہر چیز میں حران ہونا اچھا میٹنگ تھی نیا پروڈکٹ لانچ ہو گیا سکیم مجھے تو پتہ ہی نہیں ارے پتہ کرنا آپ کو چاہیے کیونکہ یہ آپ کا بزنس ساتھویں گلتی کا صحیح راستہ کیا ہے number one tee up your sponsor tee up کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو زمین سے تھوڑا سا اوپر اٹھا کے رکھنا یعنی کہ سممان دینا آپ کے جو upline ہے ہمیشہ ان کو عزت اور سممان دو اگر آپ سممان دوگے تو آپ کے پریوار میں وہی سمسکار پیدا ہوگا کہ آپ کے آنے والے downlines بھی آپ کو سممان کریں گے کیونکہ آپ اپنے upline کو سممان کرتے ہیں right آپ کے upline کا کام کیا ہوتا ہے آپ کو سلا دینا آپ کی حمد بڑھانا اور آپ کا ہاتھ بڑھانا تاکہ آپ اس بزنس میں سفل ہو سکے مجھے ایک بار بتائیے کہ اگر آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے target لیا کہ اس مہینے میں director بنوں گا اور آپ director نہیں بنے تو کیا آپ کا upline آپ کو آکے کہے گا کیا سوچتے تھے اپنے بارے میں director بنوں گے کبھی شکل دیکھی ہے تمہارے جیسا آدمی زندگی بار میں نہیں بن سکتا تھا اس مہینے کیسے سوچ لیا ladies gentlemen ایسا کوئی upline نہیں کرے گا وہ آپ کو کیا کہے گا ارے میرے شیر ارے میرے دوست ہم دونوں کے کٹھے ہیں اس مہینے نہیں بن سکے چلو اب کام کرتے ہیں اگلے مہینے تم definitely director بنو گے جو ویکتی جو آپ کی اتنی حمد بڑھاتا ہے آپ کو صلاح دیتا ہے آپ کا ساتھ دیتا ہے کیا اس ویکتی کا مزاق اڑانا چاہیے یا اس کے اوپر شک کرنا چاہیے اس کو ہمیشہ عزت و سمان دینا چاہیے کس پرکار سے ارے میں تو شکر ہوں اس upline کا جس نے جب ویسٹیج کا بزنس اس کے سامنے آیا اس نے مجھے چنا جب مجھے ویسٹیج کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اس نے مجھے پورا گیان دیا ارے پروڈکٹ کہاں سے ملتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا اس نے مجھے بتایا میٹنگ جب ہوئی میرے upline نے مجھے یاد کیا تاکہ میں آکے پوری سکشہ لے کے اس بزنس میں آگے بڑھ سکو اگلا سلائٹ کیو پر آپ کو لے جاتے ہوئے اس بزنس کا صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہنڈرڈ پرسن ذمہ وار رہو یہ بزنس آپ کا خود کا بزنس ہے آپ upline کے لئے کام نہیں کر رہے آپ کا مقصد ہے کہ جتنی جلدی آپ اس بزنس کو سیکھ لیں اتنی جلدی آپ اس بزنس میں اور زیادہ سفلتہ پائیں آگے بڑھتے ہوئے نیکس لائٹ کی اوپر لجاتے ہوئے صحیح راستہ یہ ہے کہ ہمیشہ میٹھی جذبان کا پریوک کریں اور ایک چیز اڈاپٹ کریں جس کو ہم کہتے ہیں تف لف فلسفی تف لف فلسفی یعنی کی اگر آپ کا upline کبھی آپ سے کسی چیز کے بارے میں بولتا پیدا ہوتا ہے تو ماں تو اس کو پیار کرتی ہے ماں اس کو پیار کرتی ہے کیسے کی چاٹ کے پر اس کا مقصد ہوتا ہے کہ بچہ پیار 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 ہوگیا چلنا شروع ہو جائے تاکی کوئی شیر یا اور چیتا آکے اس کو کھانا جائے جب بچہ کھڑا نہیں ہوتا تو ماں کیا کرتی ہے اس کو ایک پیار مارتی ہے پیار مارتی ہے اس کو پھر پیار کرتی ہے اگر بچہ کھڑا ہو گیا تو ٹھیک اگر نہیں ہوا تو پھر چاٹنے کے بعد پھر ایک پیار مارتی ہے اس کے پیار مارنے میں اس کی کوئی دشمنی نہیں ہوتی بلکہ گلتیوں کے اوپر آپ نے اس پہ برا نہیں بنانا آگے بڑھتے ہوئے جو میں چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کا جو اپ لائن ہے واسطہ میں ایک سینک ہے ایک نیتہ ہے اور ایک وجیتہ ہے آپ نے اسی پرکار سے ان کو یوز کرنا ہے آپ کو اپنا پورا کا پورا بشواس اپنے اپلائن کی اوپر رہتا کبھی بھی کوئی مشکل آئے لگے کہ یہ وہ وقتی ہے جو میرے ساتھ اس بزنس میں نہیں آ سکتا اور اس سے اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو یاد کیجئے اپنے اپلائن کو جو کی ایک نیتہ ہے آپ کو آکے سکھائے گا کی کیسے آگے بڑھنا ہے جو ایک وجیتہ ہے کہ two on one آپ کے ساتھ کرے گا اور اس وقتی کو اس کے اندر لے کے آئے گا یہ ہی ہمارے اس بزنس کا پورا رول ہے آگے بڑھتے ہوئے میں آپ سے کہنا چاہوں گا جو آج آپ نے ان گلتیوں کے بارے میں سیکھا ان کو آج صرف سننا یا دیکھنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ان کو پا لیا اور اپنا لیا اور آپ سفر ہو جائیں گے اگر آپ ان گلتیوں کو نہیں کرنا چاہتے اور زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ایک ایک کر کے ان گلتیوں کو اپنے اندر سے باہر نکال لیجی پریکٹس کیجئے جتنا پریکٹس کریں گے اتنا آپ اس بزنس کے اندر آگے پڑے گے جنٹرمن یہ تھا ہمارا دوسرا موڈیول شروعات کی ساتھ گلتیاں آپ نے اس کو دیکھا اور اس کو اپنائیے اور سفلتہ ایک موسیقی